بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مردان کے سنٹر ہاسپٹل میں میں ایک میل گائنکولیجز تھا اس علاقے میں نوکری کرنا بہت مشکل تھا مشکل اس لیے کہ یہاں کی خواتین نکتوں پردہ کرتی تھی دوسرا ان کے مرد بہت شکی ہیں عموماً ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی آدمی اپنی بیوی بہن یا امہ کو چیک کروانے کے لیے ہمارے پاس آتا تو وہ کمرے میں ہی موجود رہتا تھا جبکہ مختلف ہسپتالوں میں اس بات کا رواج نہیں ہے یعنی اگر ڈاکٹر نے کسی خاتون پیشنٹ کو چیک بھی کرنا ہے تو ساتھ ایک خاتون نرس ہوتی ہے ان کے ساتھ آئے مردوں کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوتی مگر مردان کے اس ہسپتال میں قانون مختلف تھا لوگ اپنی بہن بیٹی کو چیک کروانے آتے تو ڈاکٹر کو شک کی نظر سے ہی دیکھتے تھے میں نے تو یہاں رہنے کے لیے قائدہ بنا لیا تھا کہ میں کبھی بھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا مگر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے مجھے حیران بھی کر دیا اور یہاں کے علاقے کے لوگوں کے بارے میں میری رائے کو مزید مضبوط کر دیا تھا وہ ایک معمول کا دیرائی اور کہنے لگی آج تو ڈاکٹر صاحب کی خیر نہیں کیوں ایسا کیا ہوا ہے رکشندہ میں نے پوچھا تو بولی کہ ہسپتال میں ایک ایسی عورت آئی ہے جس کے بارے میں بہت عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں اور آج اس کے بچے کی پیدائش ہے ایسے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ناست شبانہ کو آج سے پہلے میں نے اتنا پریشان اور علچہ ہوا کبھی نہیں پایا تھا اسے دیکھ کر میں بھی حیران ہو گیا تھا کیا بات ہے شبانہ تمہیں کسی چیز کی فکر ہے کیا اس عورت کے بارے میں کونسی باتیں مشہور ہیں جو تم اتنا ڈر رہی ہو عورت بھی ہے کہ کوئی دیو ہے جیسے تم خوف صدا ہو رہی ہو میری بات سن کر شبانہ نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور بولی مجھے آپ کمرے میں نہ ہی بلائیں تو اچھا ہوگا آپ ڈاکٹر شمائلہ کو فون کر کے بلالیں تاکہ وہ ہسپتال آ جائیں ڈاکٹر شمائلہ دوسرے شہر سے کبھی کبھی ہمارے ہسپتال آ جایا کرتی تھی پچھلے ہفتے بھی وہ آئی تھی اور ان خاتون جن کا نام جمیلہ تھا انہوں نے ڈاکٹر شمائلہ کو ہی چیک کروایا تھا ڈاکٹر شمائلہ اور انہیں اس ہسپتال میں نوکری کرتے ہوئے دو تین سال ہی ہوئے تھے اب زیادہ تر خواتین اپنا چیک اپ انہی سے کرواتی تھی میں زیادہ تر دوائیاں وغیرہ لکھتی تا تھا عورتوں کا چیک اپ ڈاکٹر شمائلہ ہی کرتی تھی بہرحال آج میں نے شبانہ کو بہت پریشان اور علچہ ہوا پایا تو اس سے جا کر پوچھا کہ جمیلہ میں ایسی کیا بات ہے جو تم ڈر رہی ہو کہنے لگی یہ تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی دراصل جمیلہ بہت بھاری بھرکم خاتون ہے غصے والی بھی ہے ان کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور ہے جو کہ بہت عجیب ہے اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو نہ ہی یقین آئے گا اور نہ آپ مجھ پر یقین کریں گے کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے شبانہ نے مجھے بہت زیادہ تجسس میں ڈال دیا تھا مجھے تو واقعی میں اگ جمیلہ سے ڈر ہی لگ رہا تھا میں سوچنے لگا کہ کہیں وہ کوئی ذہنی مریضہ عورت نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہوا تو نہ ہی وہ انجیکشن لگانے دے گی اور نہ ہی بچے کی پیدائش کے دوران وہ خود سکون سے بیٹھے گی ایسا کرنے سے وہ خود سکون سے بیٹھے گی ایسا کرنے سے نہ صرف ہمارے ہسپتال کی شہرت خراب ہوگی بلکہ ہمارے لیے اسے ہینڈل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا میں نے تو کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی مگر شبانہ خود بہت ڈری ہوئی تھی میں نے اسے خاموش رہنے اور پرسکون رہنے کا کہا پھر میں اپنے آفس میں آ گیا تھا لیکن ظاہر ہے ہسپتال کی عزت کا سوال تھا میں نے سوچا کہ میں جا کر جمیلہ کو دیکھ لیتا ہوں چیک بھی کر لیتا ہوں کیونکہ آج ڈاکٹر شمائلہ نہیں آئی تھی اور ظاہر ہے اس عورت کا کیس تو مجھے ہی کرنا تھا مگر مجھے ہی یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا طوفان آ جائے گا بہرحال میں نے سوچا کہ میں جا کر جمیلہ سے مل لیتا ہوں حال چال پوچھ لوں گا تو پتہ چل جائے گا کہ جمیلہ کا کیس مشکل ہے یا آسان میں خواتین کے معاملے میں ویسے ہی بہت احتیاط سے کام لیتا تھا مگر جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں جمیلہ خاتون بیٹھی تھی میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر میری ہسی بھی چھوٹ گئی تھی کہ جمیلہ تو ہاسپیٹل کے بیٹ پر برگے میں ملبوس بیٹھی تھی اسے دیکھ کر کوئی اقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہاں بچہ پیدا کرنے کے لیے آئی ہے میں نے جمیلہ کو سلام کیا اس نے مجھے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی ڈاکٹر شمائلہ کا پوچھا ڈاکٹر شمائلہ تو آج نہیں ہے اسی لیے آپ کا کیس میں کروں گا آپ کا علاج آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا میری بات سن کر اس نے آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹایا اور بولی ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر آئی ہی اسی لیے ہوں کہ یہاں ڈاکٹر شمائلہ ہوتی ہیں مجھے ڈاکٹر شمائلہ سے اپنا علاج کروانا ہے اسی لیے تو میں اس ہسپتال میں آئی ہوں ورنہ میں کہیں اور بھی تو جا سکتی تھی میری خالہ اسلام آباد میں رہتی ہے اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ ڈاکٹر شمائلہ یہاں پر نہیں ہے تو میں ان کے پاس چلی جاتی مجھے اس عورت پر حیرت ہو رہی تھی میں مانتا ہوں کہ یہاں کے عورتیں پردہ کرتی ہیں مگر اتنا بھی نہیں کہ ڈاکٹر سے بھی اپنا چہرہ چھپا لیں مجھے اس کی یہ حرکت عجیب سی لگی تھی سچ پوچھیں تو مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا ایسا لگتا تھا کہ یہ عورت اپنے ذہنی توازن میں نہیں ہے کیونکہ وہ جس کام کے لئے آئی تھی اس حساب سے اس کی تیاری مجھے صفر لگ رہی تھی دیکھئے مجھے آپ کو دیکھنے کا آپ کا علاج کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس ہسپتال میں ایک ہی ڈاکٹر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شمائلہ جو خواتین کو چیک کرتی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر خواتین میرے پاس ہی چیک اپ کے لئے آتی ہیں میری بات اس نے سنی نہیں تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ عورت اپنے جنور میں مبتلا ہے دیکھئے جی میں نے آپ سے کہہ دیا نہ کہ میں ڈاکٹر شمائلہ سے ہی اپنا کیس کرواؤں گی اگر آپ انہیں نہیں بلا سکتے تو پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں آپ کو آپ کے حال پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں میں نے اس عورت سے سختی سے بات کرنا شروع کر دی تھی کیونکہ وہ بے جا زد کر رہی تھی دیکھئے مہترمہ میں شبانہ نرس کو بھیج رہا ہوں وہ تجربہ کار بھی ہیں کیس کے وقت وہ کمرے میں ساتھ رہتی ہیں اس کے علاوہ دو تین اور نرسز بھی آپ کا خیال رکھیں گی آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے گا میں یہاں کا سینئر ڈاکٹر ہوں انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کا علاج بہت اچھے سے بہترین طریقے سے ہوگا یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگا تو اس عورت نے مجھے رکنے کا کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اپنا فون دے دیں میں آپ کو اپنا فون دے دوں مگر کیوں میں نے رکھ کر اس سے مشکوق لہجے میں پوچھا تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس ڈاکٹر شمائلہ کا نمبر ہوگا میں انہیں فوت فون کر کے کہہ دیتی ہوں کہ وہ یہاں پر میرا علاج کرنے کے لئے آ جائیں کیونکہ میں ایسا بلکل بھی برداشت نہیں کروں گی کہ ایک مرد ڈاکٹر میرا علاج کرے اور آپ جانتے تو ہوں کہ یہ ایک مریضہ کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرزی کی ڈاکٹر کا انتخاب کر سکے جی بلکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن فیل حال میں آپ کو اپنا موبائل نہیں دے سکتا نہ ہی ڈاکٹر شمائلہ کو اس وقت ڈسٹرپ کروں گا وہ ایک میجر سرچری میں بیزی ہیں بیزی ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے اور اگر آپ مجھ سے علاج نہیں کروانا چاہتی تو آپ کی مرزی ہے یہاں پر بہت ساری دائیہ اور نرسز بھی ہیں جو آپ کا علاج کر سکتی ہیں آپ انہیں زہمتیں دیجئے مجھے بھی کوئی شوق نہیں کہ میں آپ جیسی عورتوں کا علاج کروں جن کے دماغ ہی بہت تنگ ہوتے ہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں اور پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر پر کبھی کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے آپ کو میری نیت پر لگتا ہے شک ہے جبکہ ایسا کر کے سرسر آپ ہی نقصان میں ہیں یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گیا تھا میرا دل غصے سے پھٹ رہا تھا خون کھول رہا تھا میرا میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ عورت کس قسم کی ہے جسے مجھ پر یقین نہیں میں یہاں کا سینئر ڈاکٹر تھا آج تک کسی نے میری نیت پر شک نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی خاتون مریضہ کو غیر مناسب رویہ رکھا یا پھر کوئی ایسے الفاظ مو سے نکالے ہوں جو کہ غیر مناسب غیر سنجیدہ سمجھے جاتے ہوں میں عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا اپنے آفس معلوم ہوتی تھی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں جمیلہ کی آنکھوں میں روب تھا غصہ تھا یا پھر کوئی بر اسرار راز چھپا ہوا تھا جسے وہ مجھ سے چھپا رہی تھی مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی لیکن ہاں یہ سمجھ گیا تھا کہ جمیلہ نے برکہ اور رکھا تھا اب تو مجھے جمیلہ سے زد سی ہونے لگی تھی دل ہی دل میں میں اس عورت کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا اس نے ایک طرح سے میری بے زدی کی تھی میں نے سوچا کہ آدمی سے سبق سکھا کر رہوں گا میں نے ایک نرس کو بلایا شبانہ تو پہلے ہی اس عورت سے ڈرتی تھی میں شبانہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس خاتون کے کیس کرنے سے کیوں ڈرتی ہے شبانہ میرے کمرے میں آئی اس کے چہرے پر بے زاری چھائی ہوئی تھی کیا بات ہے آپ نے مجھے بلایا میں اس عورت کے کمرے میں نہیں جاؤں گی ڈکٹر صاحب یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں پتہ نہیں آپ کیوں مجھے اس جمیلہ کے ہاتھوں پٹوانا چاہتے ہیں ایسا کیا ہے جمیلہ میں شبانہ خاتوانہ خاتون جو آپ اس سے پٹیں گی اس کی اتنی حمد ہے کہ وہ ایک کوالیفائیڈ نرس کو ڈان سکے آپ تو ان کی خدمت کے لئے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کی بے عزت ہی کریں آپ بتائیں کہ آپ اس سے کیوں ڈرتی ہیں میری بات سن کر شبانہ اپنے کانوں کو ہاتھ لکانے لگی ڈکٹر صاحب میں تو وہ بات بتا بھی نہیں سکتی جو میں نے جمیلہ کے بارے میں سنی ہیں ناقابل یقین باتیں ہیں وہ اور میں کبھی بھی کسی عورت کی برائی یا کسی عورت کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتی بہتر ہے کہ آپ ان کا علاج خود ہی کر لیں شبانہ کے موں سے ایسی باتیں سن کر میرا تجیسس مزید بڑھ رہا تھا آخر جمیلہ میں ایسا بھی کیا تھا کہ شبانہ جیسی تجربہ کار اس سے ڈر رہی تھی میں نے سوچا کہ میں ایسا نہیں کروں گا کہ جمیلہ کی منتیں کروں اور جا کر اس سے کہوں کہ وہ مجھ سے اپنا علاج کروائے میں جمیلہ کو اس حد تک مجبور کر دوں گا کہ اسے علاج مجھ سے ہی کروانا پڑے گا خود مجھے بلائے گی بلائے گی شبانہ سے کہا کہ آپ کو بھی جمیلہ کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں آپ ایسا کریں کہ باقی نرسس کو اس کمرے سے نکال دیں بس ایک سائمہ کو میرے پاس بھیج دیں میں نے جان بوجھ کر سائمہ کو بھیجنے کے لئے کہا تھا کیونکہ میں سائمہ کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا سائمہ کی تجربہ کاری اور سائمہ کے باقی حالات بھی میری نظر میں ہی تھے سائمہ کے ساتھ اس کی دو اور نوجوان سہیلیاں تھی جن کی عمرے کم و بیش بیس سے پچیس کے درمیان ہی ہوں گی یہ زیادہ تجربہ کار بھی نہیں تھی خیر میں نے ان میں سے ایک کو بلا لیا پہلی تو سائمہ ہی تھی سائمہ کو بہت شوق تھا کہ اس کی تعریف اور خوش آمد کی جائے جب بھی ایسا کوئی کام ہوتا تو سائمہ کو آگے رہنے کا شوق بہت ہوتا تھا میں نے کہا سائمہ آج میں تمہارے ذمہ ایک بھاری ذمہ داری لگانے لگا ہوں سائمہ تو ہماتن گوش ہو گئی اس کے تو کان میری باتوں پر تھے پولی تھے پولی کے ڈاکٹر صاحب آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے لیکن مجھے اس بات پر پورا یقین تھا کہ سائمہ جو بھی کرے گی وہ غلط ہی کرے گی کیونکہ سائمہ ناتجربہ کار اور نئی نرس تھی ظاہر ہے اس نے اس عورت کا علاج تو نہیں کرنا تھا میں نے اسے زبانی کلامی سارا بات سمجھا دی تھی میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے کون کون سے انجیکشن لگانے ہیں کسی اس کا خیال رکھنا ہے مگر ظاہر سی بات ہے کہ اتنی ساری چیزیں ایک نئی نرس کو کیسے یاد رہ سکتی ہیں شابانہ کے بارے میں تو میں ویسے ہی پردجرسس ہو گیا تھا کیونکہ شابانہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس عورت کا علاج نہیں کرے گی نہ ہی اس کے قریب جائے گی بس اسی لیے میں نے یہ ذمہ داری سائمہ کے ساتھ لگا دی تھی سائمہ جا کر کیا کرتی ہے کیسے کرتی ہے اس بات کا علم تو مجھے بھی نہیں تھا کیونکہ آج یہ پہلی بار ہو رہا تھا ہو رہا تھا کہ سائمہ کسی ایسی عورت کے کمرے میں جا رہی تھی جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا ورنہ اس سے پہلے سائمہ عام خواتین کے پاس ہی جاتی تھی یا زیادہ تر صفائی کا کام کرتی تھی میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آج جمیلہ خاتون کو ایک ماہ ڈاکٹر کی نہ صرف قدر آئے گی بلکہ اس سے سمجھ آ جائے گی کہ زندگی میں کبھی کبھی انسان کو سمجھوتا بھی کر لینا چاہیے ورنہ اس کی بہت بڑی سزا جکانی پڑتی ہے میں نے سائمہ سے خود کوئی بات نہیں کی تھی اس کو تو میں نے صحیح صحیح معلومات ہی دی تھی لیکن مجھے سائمہ کی نالائے کی پر زیادہ یقین تھا اس بات پر مجھے پورا یقین تھا کہ سائمہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرے گی جس کے بعد جمیلہ خاتون مجھے ہی طلب کریں گی میں اپنے آفس میں مصروف ہو گیا تھا مجھے بہت سارے دوسرے کام بھی کرنے تھے کچھ مریضوں کے الٹرسون وغیرہ دیکھ کر ان کے لیے بھی پلان بنانا تھا لیکن مجھے سب سے زیادہ غصہ جمیلہ پر تھا کافی دیر میں انتظار کرتا رہا تھا مجھے پورا یقین تھا کہ ایک دو گھنٹے کے بعد سائمہ کا مجھے خود کہے گی کہ کیس بگڑ گیا ہے آپ آ جائیں جمیلہ خاتون بھی آپ سے اب علاج کروانے کو تیار ہیں کیونکہ ایسا دو تین بار پہلے بھی ہو چکا تھا ایک بہت باپردہ خاتون تھی وہ بہت زد کر رہی تھی ان کے خیال میں اور تو کے امراض کے متعلق پڑھائی کرنے والے ڈاکٹر شروع سے ہی ان کی نیت میں خباست ہوتی ہے ایسا انہوں نے کیوں کہا تھا یہ تو مجھے نہیں پتا تھا لیکن شاید ان کے پہلے کچھ تجربات تھے بعد میں جب انہیں میری شرافت کا اندازہ ہوا تو ڈاکٹر شمائلہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ مجھ سے ہی چیک کروایا کرتی تھی مجھے پورا یقین تھا کہ ان خاتون کو بھی جلدی ہی عقل آ جائے گی مگر عقل تو جیسے میری ٹھکانے آگئی تھی کیونکہ دو تین گھنٹے گزر گئے تھے اور ابھی تک مجھے سائمہ نے آ کر کچھ نہیں بتایا تھا میں نے سوچا کہ شاید سائمہ خود ہی لگی ہوگی اس لئے مجھے چل کر دیکھنا چاہیے مگر مجھے وہاں سے نکلتے ہی ڈاکٹر شبانہ مل گئی شبانہ سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا وہ عورت کہاں ہے اور سائمہ نرس کہاں گئی کہنے لگی کہ سائمہ تو میرے پاس بیٹھی ہے اس عورت کا مجھے نہیں پتا میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ مجھے اسے ڈر لگتا ہے میں اسے بات نہیں کرتی نہ ہی میں نے اسے چیک کیا نہ اس کی پرچی بنائی شبانہ کا رویہ مجھے ابھی بھی کھائے جا رہا تھا لیکن میں نے اس سے بوچھنے کی بجائے جا کر سائمہ سے پوچھا سائمہ کا جواب سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میں تو اس عورت کے کمرے میں گئی ہی نہیں ہوں کیونکہ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا میں سائمہ کے موں سے یہ جواب سن کر حقا بقا رہ گیا مجھے اب اس عورت کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے جو بھی کیا وہ غلط کر دیا میں نے ایک عورت سے بدلہ لینے کے چکر میں اسے سخت عذیت میں ڈال دیا نرس سائمہ واقعی لاپرواہی تھی لیکن مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی لاپرواہی میں اس حد تک بڑھ جائے گی شان کرنے والی تھی میں نے سائمہ سے گرج کر پوچھا ہے کہ تمہیں اس مریضہ کو اکیلا کیوں چھوڑا کہنے لگی داکٹر صاحب میں کیا کروں دراصل انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا میں ان کے کمرے میں جانا بھی چاہتی تھی میں نے دروازے پر دستک بھی دی مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا میں نے سوچا انہیں بار بار تنگ کرنے سے اچھا ہے انتظار کر لیتی ہوں ڈیٹھ گھنٹے کے بعد میں پھر گئی تھی مگر انہوں نے کمرے کا دروازہ اسی طرح پہلے کی طرح ہی بند کر رکھا تھا تو اب میں کیا کرتی دروازہ بچاتی تو شاید پورے ہسپتال میں بات پھیل جاتی کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں اسی وجہ سے مریضہ نے مجھے اپنے کمرے میں آنے سے منع کر دیا سائمہ کی تعویلیں سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا سائمہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ اس عورت کو تم اکیلا چھوڑ دو کم از کم آ کر مجھے تو بتا دیتی اب خود سوچو کہ اگر وہ اس بند کمرے میں اپنی جان دے بیٹھی ہوئی تو ہم کیا کریں گے کتھر جائیں گے اور ہسپتال کا کیا ہوگا تم جانتی بھی ہو کہ لوگ کتنی جلدی یہاں ایک دیتے ہیں ہمارا ہسپتال بھی یہاں کا بڑا ہسپتال ہے کم از کم اپنی نہیں ہسپتال کی عزت کا خیال کر لیتی تو ہمیں آج اس طرح نہ رہنا پڑتا مجھے تو تم سے اس بات کی بلکل امید نہیں تھی تم نہیں ہو مگر اتنی بیکار نکلو گی میں نے سوچا نہیں تھا میں نے سپانہ کو بھی بہت ساری سنا دی تھی ساتھ ہی میں نے سائمہ کو بھی باتیں کی اور میریزہ کے کمرے کی طرف چل پڑا تھا میں نے دروازے پر دستک دی دروازہ بددستور بند ہی تھا مجھے تو اب اس عورت پر غصہ آ رہا تھا لیکن ساتھ میں دل بھی دھڑک رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو کہ یہ عورت کوئی مسئلہ کر بیٹھی ہو ہمارے لئے پریشانی ہو جائے گی یہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا پچھلا دروازہ کھلا رہتا تھا جہاں سے نرس وغیرہ یونیفارم لے کر جاتے تھے اس دروازے سے جا کر میں نے کمرے میں قدم رکھا تو میری حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہاں تو نہ ہی عورت تھی اور نہ اس کا نام و نشان اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی اگر وہ یہاں سے کہیں اور گئی ہے تو بھی اس کے لئے ناممکن سی بات تھی کیونکہ ایک گھنٹے کے بعد اس نے اپنے بچہ پیدا کرنا تھا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے تخلیق کا عمل بہت تکلیفتے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت کے لئے مشکل اس دیئے بھی ہوتا ہے کیونکہ اسے دو سے تین لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں وہ کہاں جا سکتی ہے میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا میری ڈپارٹمنٹ پر بات آ جاتی میں فوراں وہاں سے باہر نکلا کیمرے میں میں اس کی ریکارڈنگ چیک کرنا چاہتا تھا کہ وہ عورت کہاں گئی مگر اس کی نوبت نہیں آئی سامنے ہی گوھر علی کھڑا تھا کہنے لگا کہ آپ کیا اس عورت کو ڈھونڈ رہے ہیں جس سے شبانہ بھی ڈرتی ہے میں نے ہاں میں سر ہلایا وہ ادھر فارمیسی میں دیکھی تھی میں نے آپ جا کر دیکھ لیں شاید وہ ادھر ہی ہوگی میں جلدی سے فارمیسی کی طرف بھاگا تو وہاں میں نے دیکھا ایک عورت تھی وہ تو بلکل مختلف عورت لگ رہی تھی البتہ اس نے برکہ ضرور پہن رکھا تھا اس کے برکے سے مجھے پہچان ہوئی کہ یہ تو وہی ہے جس سے میں نے لیبر روم میں دیکھا تھا اس عورت کو دیکھ کر میں نے روکنا چاہا مگر وہ دواء لے رہی تھی میں نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی تھا یعنی بچے کو اس نے دونوں ہاتھوں سے سینے سے لگا رکھا تھا مجھے لگا کہ یہ وہی عورت ہے مگر اس کی جسامت ہو لیا اور باقی چیزیں بتا رہی تھی کہ یہ کوئی مختلف عورت ہے کیونکہ ہمارے پاس جو عورت آئی تھی جس کا نام جمیلہ تھا وہ بہت موٹی تھی ظاہر ہے اس کے پیٹ میں بچہ تھا تو کسی لڑکی جیسا وزن تو اس کا ہو نہیں سکتا تھا مگر میرے سامنے جو عورت کھڑی تھی وہ تو مجھے غیر شادشدہ لگ رہی تھی میری نظر اس پر پڑی میں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا بی بی یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آیا تمہارا تو یہ ہو نہیں سکتا کیوں جی میرا کیوں نہیں ہو سکتا میری بہن کا بچہ ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے یہاں مریضوں کی بات تو سنی نہیں جاتی اور مریضوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا دیکھو بی بی تمہیں بتانا پڑے گا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا اگر تم نہیں بتاؤ گی تو تم ہسپتال سے باہر نہیں جا سکتی میری بات سن کر وہ رک گئی تھی کیوں نہیں جا سکتی باہر یہ میری بہن کا بچہ ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے یہاں پر اس کا داخلہ بھی ہوا تھا مگر تم لوگوں نے اس کا علاج نہیں کیا اس کا بچہ خود ہی پیدا ہو گیا اور اب تو مجھے جانے بھی نہیں دے رہے کس قسم کے لوگ ہو مجھے یہ امید نہیں تھی تم لوگوں سے میں نے تو اس ہسپتال کی بڑی تعریفیں سنی ہیں یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کیا مطلب تمہاری بہن کا نام کیا ہے جمیلہ باجی نام ہے میری بہن کا سن رکھا ہوگا آپ نے وہ تو یہاں کافی دن سے آ جا رہی تھی ان کو ڈاکٹر شمائلہ نے وقت بھی دیا تھا مگر آپ لوگ عجیب ہی ہیں بس ڈاکٹر شمائلہ کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ این موقع پر دھوکہ کر جائیں گی باجی کو نہیں پتا تھا اس لیے وہ آ گئی تو تمہاری باجی کا بچہ ہاں یہی پوچھو گے نا کہ کیسے ہوا پچھلے آٹھ بچے بھی باجی نے ایسے ہی پیدا کیے ہیں یہ تو اس بار ساس کے کہنے پر وہ آ گئی تھی ان کی ساس یہی کہتی ہیں کہ تم کہیں بچہ زائع نہ کر دینا آج کل ڈاکٹر ہی سب کچھ کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ لیکن باجی ہمیشہ صحیح کہتی تھی کہ ڈاکٹر کچھ نہیں کرتے سوائے ایک عورت کا وقت زائع کرنے کے اسے ماں بنتے ہوئے کسی قسم کی مدد نہیں ملتی اور ڈاکٹر ڈاکٹروں کو تو اپنی پڑی ہوتی ہے وہ کسی عورت کی تکلیف کیا سمجھیں گے ان کے تو بس میں ہو تو وہ عورتوں کا داخلہ ہی یہاں بند کر دیں میں اس لڑکی کی باتیں سن کر حیران ہو گیا تھا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جمیلہ کو ہم نے کہا تھا کہ ہم تمہارا علاج کریں اس نے کمرے کا دروازہ ہی بند کر دیا ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب برا نہ مانیے گا لیکن میری بہن بہت غیرت والی ہے اس نے کبھی زندگی میں کسی کے سامنے اپنے چہرہ تک نہیں کھولا اور آپ لوگ اسے ڈاکٹر شمائلہ سے علاج تک نہیں کروانے دے رہے تھے آپ کی سنگدلی دیکھئے آپ نے تو ڈاکٹر شمائلہ کو فون کرنے سے بھی انکار کر دیا اللہ تعالیٰ ایسے عورتوں کی بہت مدد کرتے ہیں جو کہ پردے میں رہنا چاہتی ہیں جن کی زندگی میں سوائے ان کے شوہروں کے کوئی نہیں ہوتا میری بہن کا شوہر بھی دوسرے ملک رہتا ہے چھٹی پر آتا ہے تو زیادہ وقت دے نہیں پاتا مگر وہ بھی غیرت مند آدمی ہے اس نے تو اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو ہمیشہ حلال کھلایا باجی جب پریشان ہوتی اور اس سے کہتی تھی نا کہ میرا کیا بنے گا تم نہیں ہوگے ہسپتال میں ساتھ کون جائے گا تو وہ یہی کہتا تھا کہ میں تو باہر کے ملک ہوں لیکن میرا اللہ تمہارے ساتھ جائے گا ہمیں تو کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ باجی کے اتنے بچے بینا کسی ڈاکٹر کی مدد کے ہو جائیں گے لیکن دیکھو جب اللہ کرنا چاہتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا میری بہن کے بچے بھی پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ پردہ کرنے والی عورت کا خیال ہی کرتے ہیں جیسے آج باجی کا کیس آپ کے سامنے ہے یہ کہہ کر وہ لڑکی تو وہاں سے چلی گئی مگر میں شرمندہ سا ہو گیا سچ پوچھیں تو کہیں نہ کہیں میں بھی اپنے دل میں اس عورت کو جھکانا چاہتا تھا کہ اس نے مجھ پر شک کیا تو میں اس کا علاج کروں گا اسے مجبور اور بے بس پا کر پھر اس کی مدد کروں گا لیکن سچ کہتے ہیں زندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا پھر چاہے دنیا کے لیے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ